بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بلکم بیک تو مائی چائنل گوک لائک سٹار آج ہم آپ کے ساتھ نلی والے گوچ کی اس بھی شیئر کر رہے ہیں جو ہم بہت ہی ایزی میں بھی بنائیں گے تو یہاں پہ بڑے کی نلی میں نے لے لی ہیں وہ تین ہیں پیسز کروا لیے تھے میں نے تو اس میں سے میں نے تین لے لی ہیں تو اس میں دو میڈیم سائز کے پیاز ڈال دیئے ہیں اور لیسن ہے وان ٹیبل سپون کے جتنا یہ بھی ڈال دیا ہے اور ٹماتر ڈال دوں گی دو جس کو میں نے رفل چوک پیا تھا اور ثابت گرہ مسالہ ہے جس میں ہے دالچینی ایک سے دو سٹک زیرہ وان ٹیبل سپون دو بڑی الائچی دو سے تین چھوٹی الائچی تھوڑے سے لونگ ہیں اور کالی میچ ہافٹی سپون کے جتنی یہ ڈال کے اور اب میں اس میں نمک ڈال دوں گی ہافٹی سپون اور پانی ڈال دیں گے اس میں ایک جگ کے قریب پانی ڈال کے تو ہم کوکر کو بند کر دیں گے اور پندرہ منٹ کی سٹیم دیں گے تاکہ یہ جو گوشت ہے اور پیاز ہوگیرہ ہے جو اچھے سے سوٹ ہو جائیں اور میں نے اس میں بون لیس گوشت بھی شامل کرنا ہے کیونکہ جو ہڈی یہی والا گوشت نہیں کہتے وہ بون لیس کھائیں گے تو یہاں پہ میرے پاس ہے تقریباً تین پاؤ کے قریب بون لیس ابھی ہم نے جو نلی کو سٹیم دی تھی وہ اچھے سے سوٹ ہو گئی ہیں اور اس میں تھوڑا سا پانی بچ گیا ہے میں نے ایکسٹرا پانی نہیں ڈالا اور اسی میں ہی میں نے جو بون لیس تھا وہ ڈال دیا ہے تاکہ اس کو بھی پانچ منٹ کی سٹیم دیں اور یہ بھی اچھے سے گل جائے اور اسی کے ساتھ ہی میں چار پانچ اس میں حریمچے شامل کر دوں گی یہ بھی اچھے سے سوٹ ہو جائیں گے اور دوارہ سے اسے پانچ منٹ کی سٹیم دیں گے کیونکہ جو گوشت ابھی ہم نے ڈالا ہے وہ بھی اچھے سے سوٹ ہو جائے تو یہاں پہ پانچ منٹ ہو گئے تھے تو میں نے اسے کڑاہی میں ڈال دیا ہے اور اس میں سے جو ہڈی والی وہ نلی ہے وہ نکال رہی ہوں تاکہ ہمیں یہ بوننے میں آسانی ہو تو بعد میں اسے بھی ڈال دوں گی بیچ میں ہاف ٹی سپون ہے لال مچ پورڈر ہاف ٹی سپون ہلڈی پورڈر اور وان ٹی سپون دھنیا پورڈر اس کو ڈال کے تو ہم اچھے سے گوشت کو بھون لیں گے اسی دوران چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھون لیں تو یہاں پہ گوشت ہمارا آل موز بھون چکا ہے تو اب میں اسے میں وہ نلی ڈال دوں گی اور اس کو بھی دو سے تین منٹ بھون لیں گے نلی والا گوشت جو ہے وہ ہمارا آر ایڈی بہت زیادہ سوٹ ہو گیا ہے اس کو بھی ہم دو سے تین منٹ بھون لیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ ان کے اندر بھی اچھے سے آ جائے تو نمک ہم نے پہلے ہی ڈال دیا تھا نمک اور میچ آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں تو ابھی ہم چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ نمک کی کمی بیشی کتنی ہے تو پھر ہم چیک کر کے اس میں ڈال دیں گے تو یہاں پہ میں نے آدھے جگ کے جتنا پانی ڈال دیا ہے اس میں اور اسے کور کر کے مزید پانچ منٹ تک پکائیں گے تاکہ تھوڑا سا پانی اس کا خشک ہو جائے تو یہاں پہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو یہ ہمارا نلی والا گوشت جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے سوفٹ ہے مزے کا ہے تو اب میں اوپر سے اس میں ہافٹی سپون کے جتنا خشک دنیا اور ڈال دوں گی اور کالی میچ ہافٹی سپون کے جتنی تو ڈال دیا ہے اور اچھے سے مکس کر دیں گے یہاں پہ نلی والا جو گوشت ہے وہ مزیدہ سا تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے لک بائیز کتنا اچھا ہے اور یہ خانے میں بھی اتنا ہی مزید کا ہے آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو اوپر سے میں نے ڈال دیا ہے اس میں ہری میچ اور کٹا ہوا بریق ادرک اور تھوڑا سا ہرا دنیا ڈال دوں گی اور یہاں پہ ہمارا بہترین لذیذ اور زبددست سا نلی والا گوشت ریڈی ہو گیا ہے تو آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں اور ہمیں اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے ایسی ہی آسان مزدار اور نئی ویڈیو کے ساتھ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اللہ حافظ